خوش آمدید کہتے ہیں آغات میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ماہ سیام کا دوسرا عشرہ شروع ہو گیا لیکن رمضان بازار عوام کو ریلیف راہم نہیں کر سکے ملتان کے رمضان بازاروں میں چینی اور آٹے کا حصول انتہائی مشکل ہو گیا ہے خریداری کے لیے شہری لمبی لمبی لائنوں میں لگنے پر مجبور ہیں سہیرہ تاریکہ میں ریپورٹ کریں گی مہنگائی کے ستائے عوام ریلیف کو ترس گئے ملتان کے رمضان بازار میں چینی اور آٹے کا حصول مشکل ہو گیا خریداری کے لیے گرمی اور روزے میں خواتین بھی لمبی لائنوں میں لگنے پر مجبور ہیں شہریوں نے شکوا کیا کہ گھنٹوں انتظار کے بعد دو کلو چینی ہی ملتی ہے جو نہ کافی ہے مناسب انتظام نہ ہونے کی وجہ سے خواتین اپنی باری کے انتظار میں تھا کھار کر زمین پر بیٹھی دکھائی دیتی ہیں مشکلہ بیٹھے روزے میں ہیں چیملین میں لگ کر لے رہے ہیں ایسے سکون ہو کوئی بیٹھنے کا انتظام ہو تو خواتین کا کہنا تھا کہ رمضان بازار میں سہولت کے لیے آتے ہیں مگر یہاں شدید گرمی میں سوائے خواری کے کچھ نہیں ملتا کیمروین آمیر شاہ کے ساتھ سہیرہ تاریک ملتان خانوال انتظامیہ کے نحلی سستے رمضان بازار عوام کے لیے بن گئے مہنگے بازار رلیف کے دعوے محض دعوے ہی نکلے قیمتیں زیادہ ہونے پر شہریوں کی خریداری میں ادم دلچسپی رمضان بازار ویران ہو گئے ندیم مغل کی ریپورٹ ظلہ انتظامیہ کی جانب سے رمضان بازار سجائے گئے جن میں ٹینٹ لگائے گئے کارپٹ بچھائے گئے سرکاری وسائل کا بے درگ استعمال کیا گیا مگر شہریوں کا کہنا تھا کہ یہاں شیخ اور دونوش کی قیمتیں عام مارکیٹ کے برابر ہیں اور اشیاء غیر میاری بھی ہیں بازار سے کیلہ سو روپے درجل لیتے ہیں تو یہاں ایک سو ستر روپے درجل کیلہ مل رہے ہیں عام روٹین میں بازار سے اگر ہم چینی جو ہے وہ ایک کلو لیتے ہیں تو یہاں دو کلو سے کم چینی نہیں مل رہی اسی طرح یہاں بر تمام چیزوں کی یہی صورتحال ہے اصیر روپے دکانوں پہ دے رہے دکانداروں کا کہنا تھا کہ گاہک نہ ہونے کی وجہ سے دن بر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں جبکہ پھل اور سبزیاں خراب ہو جاتی ہیں بازار کا اور یہاں کا ایک ہی ریٹ ہے اس لئے گاہ کی در رخ نہیں کر رہے بازار سے پائیا چیز بھی مل جاتی ہے آدھا کلو بھی مل جاتی ہے یہاں سے پوری لینے پڑتے ہیں دو کلو کلو اس وجہ سے یہاں لوگ نہیں آ رہے دن بھر گاگ نہیں ہوتا ہے بہت کم گاگ ہے کہ فروڈ ہمارا کے لئے دیر خراب ہو جاتا ہے دن سے وجہ سے میں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ گاگ نہ ہونے کی وجہ ہے ساری شہریوں کا کہنا تھا کہ سرکاری افسران عوام کو رلیف دینے کی بجائے دوروں کے موقع پر صرف فوٹو سیشن کرتے دکھائی دیتے ہیں کیمرا ٹیم کے ساتھ محمد ردیب بغل روحی نیوز خانوان مظفر گھر میں رمضان بازار شہریوں کا رلیف دینے میں ناکام شہریوں کا کہنا ہے کہ مارکیٹ اور رمضان بازار کی قیمتوں میں کوئی فرق نہیں ہے گھی اور چینی سمیز زیادہ تر اشیاں ایکی ریڈ پر فروخت ہو رہی ہیں رمضان مبارک کا دوسرا اشراع شروع ہو گیا مگر رلیف نہیں ملا شہریوں کا کہنا تھا کہ اوپن مارکیٹ میں چینی تراسی جبکہ رمضان بازار میں اسو روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے دو دسو روپے فی لٹر اور دہی پچاس روپے فی کلو دستیاب ہے اوپن مارکیٹ میں چوٹا گوشت آٹھ سو جبکہ رمضان بازار میں ساسو نوی روپے فی کلو میں مل لہا ہے اسی طرح بڑا گوشت مارکیٹ میں چار سو پچاس اور رمضان بازار میں چار سو چوالیس میں مل لہا ہے شہریوں کا کہنا تھا کہ حکومت مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی اوپن مارکیٹ اور رمضان بازار کے ریٹس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے سیکٹری زراد جنوبی پنجاب ساکیب علیہ تیل ایک روزہ دورے پر جامپور پہنچ کے رمضان بازار داجل اور فور سینٹر جامپور کا وزٹ کیا شیف رنوش کی کیمتوں کا جائزہ بھی لیا اور بہتر انتظامات پر انتظامیہ کو شاپاش تھی رمضان بازار جامپور اور دادل کا سیکٹری زراد جنوبی پنجاب ساکیب علیہ تیل نے وزٹ کیا رمضان بازار میں لگے سٹالز پر گئے اور شیف رنوش کی کوالٹی اور ریٹوں کو چیک کیا خریداروں سے ریٹ بارے بھی دریافت کیا ساکیب علیہ تیل نے کہا کہ رمضان بازار میں ریٹ اور کوالٹی بہتر ہے اور انتظامات بھی اچھے ہیں سیکٹری زراد نے فور سینٹر جامپور کا بھی وزٹ کیا اور وہاں گندم کی خریداری کا ریکارڈ دیکھا انہوں نے کہا کہ جامپور میں گندم کا ٹارگٹ اٹھارہ ہزار میٹرک ٹن ہے جس میں سے پانچ ہزار میٹرک ٹن گندم خرید چکے ہیں لبکہ دلے بھر میں ایک لاکھ اسی ہزار میٹرک ٹن کا ٹارگٹ مقرر ہے دلہ خانوال میں گندم خریداری مراکز اور رمضان بازاروں کی مونرٹنگ سخت کر دی گئی ہے سیکٹری خوراک پنجاب علی سرفراز کا جہانیہ کا دھورہ اشیاء خرنوش کی قیمتوں کا جائزہ بھی لیا گیا حکومت پنجاب میں دیگر ازلاع کی طرح خانوال کے گندم خریداری مراکز اور رمضان بازاروں کی مونرٹنگ بھی مزید سخت کر دی ہے سیکٹری خوراک پنجاب علی سرفراز انتظامات اور خریداری کا جائزہ لینے اچانک جہانیہ پہنچ گئے ڈیسی سلمان خان لوڈی اسسنن کمیشن محمد اکمل حمرہ تھے علی سرفراز نے فورڈ سینٹر پر گندم کی ان لوڈنگ کے عمل گندم میں نمی کے تناسب کا معاینہ کیا انہوں نے رمضان بازار میں سستی آٹیس و میر دیگر اشیاء کے سٹالز کا بھی معاینہ کیا اور اشیاء کے میاری نرخ پر اظہار اتمنان کیا سیکٹری خوراک نے کہا کہ پنجاب حکومت کی جانب سے گندم کی خریداری کے عمل کو شفاف بنایا گیا فورڈ ڈپارٹمنٹ صوبے بھر میں 193 عرب کے گندم خرید رہا ہے فیمن گندم کا سرکاری نرخ دو ہزار دو سو روپے مقرر کیا گیا ہے ناظرین کنگ سلمان سعودی عربیہ کی جانب سے جامپور میرا ماہ رمضان کے موقع پر مستق افراد میں راشن تقسیم کیا گیا آٹا کی چینی اور خجور سمیہ ضروری اشیاء تقسیم کی گئی ہیں جاوید اقبال کی ریپورٹ دیکھئے سعودی شہزاد سلمان عزیز کی جانب سے ماہ رمضان کے موقع پر دو سو پچاس غریب اور مستق افراد میں راشن تقسیم کیا گیا راشن سوشل ویلفیر آفیس جامپور میں تقسیم کیا گیا اس موقع پر تصیل دار محمد عساق ڈیپٹی ڈریکٹر سوشل ویلفیر آفیسر راجنپور تیمینہ دلشاد وقاس آمد بھی شریعت تھے سوشل ویلفیر آفیسر تیمینہ امیر گرمانی نے بتایا کہ زلہ بھر میں سعودی شہزادے کی جانب سے دو ہزار افراد میں راشن تقسیم کیا گیا جس میں آٹا گھی دال چینی اور کھجور شامل ہیں ہم لوگ یہاں پر ڈیزرگنگ لوگ کو دو ہزار پیکج جو ہے نا ہمیں کنگ سلمان کی طرف سے ملا ہے اور ہم سعودی حکومت کا کنگ سلمان جو انہوں نے ایک ریلیف پیکج دیا ہے ویڈو کے لیے یتیموں کے لیے بیواؤں کے لیے ایک بہت اچھا ڈی سیبر لوگ بھی ہم نے اس میں شامل کیا مستحق افراد کا کہنا تھا کہ وہ کنگ سلمان کا شکریہ دا کرتے ہیں جنہوں نے امداد فرام کی حکومت سعودیہ کی طرح سے بہت اچھا کام ہے جنہوں نے قریبوں کے امداد کیا اور ہم سارے اس سے مستفید ہوئے ہیں سوشل ویلفیر آفس نے خاجہ سراؤں کو بھی پیکج میں شامل کیا جس پر انہوں نے سعودیہ حکومت اور سوشل ویلفیر آفسر تہمینہ امیر کا شکریہ ادا کیا ہم پوری خاجہ کے منٹری شکریہ ادا کرتے ہیں سعودی حکومت کا اور ویرفر دفتر والوں کا باجی تہمینہ کا تاہ دل سے ہم شکریہ ادا کرتی ہیں جو ہر سال ہمیں مہرمزان میں یاد رکھتی ہیں ہمیں عزت دیتے ہیں ہمیں سہولتے میسر کرتے ہیں ہمارے سب خاجہ سراؤں دل سے شکر ادا کرتے ہیں مہرمزان میں سعودی شہزادے کی جانب سے مستحق افراد میں راشن تقسیم کیا گیا جو قابل تحسین اقدام ہے ملتانمی تحریک انصاف کے میمبر سوائی اسمبلی ندیم قریشی کی روحی سے گفتگو میمبر سوائی اسمبلی ندیم قریشی کا کہنا ہے اکیس ارب ڈالر نیشنل ریزرو تحریک انصاف کے حکومتیں چھوڑے شہبان شریف کا اقتدار چند دن کا ہے مشکلات بہت ہوں گی ہی مزید جان لیتے ہیں ان کا کیا کہنا تھا جنید انور سے جنید بتائی گا کیا کہنا مزید ان کا جب بلکل وزیر آزم شہبان شریف نے مملکت کی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈالر کی قیمت کے اندر روز بار روز کمی دیکھنے میں آ رہی ہے جیسے کاروباری شخصیات جو ہیں وہ بھی مطمئنی نظر آتی ہیں اس وقت ترجمان وزیراللہ پنجاب ندیم کرشی امار صاحب موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ندیم صاحب آپ کے دور حکومت میں ڈالر روز بار روز بڑھ رہا تھا معاشی صورتحال ابتر تھی اب معاشی صورتحال بہتر ہو رہی ہے تاجر بھی خوش ہے ڈالر کا ریٹ بھی کم ہو رہا ہے کاروباری ریل پیر بھی ہے اب بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں بالکل آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کروں گا کہ ہماری حکومت میں معاشی صورتحال کمزور تھی اکیس عرب سے زیادہ اکیس عرب ڈالر سے زیادہ کے اساسے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے فیڈل گورنمنٹ کے پاس چھوڑے اور جب یہ حکومت دوزار اٹھارہ میں میں ملی تھی تو پانچ سے چھے عرب ڈالر کے اساسے تھے یہ ساری دنیا کو پتا ہے شہباز شریف صاحب ابھی آئے ہیں دو روز انہیں ہوئے گھوڑا بھی در ہے میدان بھی در ہے سب کو پتا چل جائے گا یہ پاکستان کے وہ معاشی سائنس سائنس دار ہیں جن کے اپنے اساسیں تو بڑھ سکتے ہیں پاکستان کے اساسیں ان کے دور میں کبھی بھی اس قابل نہیں ہوئے کہ پاکستان کردوں سے نکل سکے میں تو میرا تو پہلی اور آخری لف پاکستان ہے میں تو ہمیشہ پاکستان کے دعا گو رہتا ہوں مجھے کہلے کی نہیں کروڑوں پاکستانیوں کی آپ کی بھی ہمارے سب دیکھنے والوں کی ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان ترکی کریں اور اگر کوئی بھی شاید اچھا کام کرے گا ہم اسے اپریشیٹ ضرور کریں گے لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ جس عوضے پر آپ براج مان ہیں کیا قوم اس کو اخلاقی اس کو مورالی اس کو پولٹیکلی کیا اس کو مانتی ہے اگر نہیں مانتی تو پھر عوضوں سے عزت کبھی نہیں بنتی اگر عوضوں سے عزت بنتی تو یزید بڑا موزز ہوتا میں بڑی مختصصی بات کروں گا مجھے کسی کی ذات سے کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن جو سارا محل کریئٹ کیا گیا پاکستان میں آنے والے دنوں میں پاکستان کو بہت ساری چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا اور مجھے آج بھی امید ہے کہ عمران خان نے جو بنیاد رکھی ہے پاکستان کی معاشی استحکام کی اس کو عمران خان ہی اگلی منزل تک پہنچائیں گے اچھا آپ نے بات کی کہ تجاویز دیں گے اور تجاویز دینی چاہیے اور ملک کی معیشت کے لیے جو بہتر کام کرے ایک ساتھ دینا چاہیے آپ کی جانب سے وزیراعظم شہباز شریف کو کوئی تجویز ہے ملک کی معیشت کو بہتر کریں میں وزیراعظم شہباز شریف صاحب کو ایک ہی ریکویسٹ کروں گا انہوں نے ہمیشہ کہا کہ جی اگر مجھ پر کرپشن ثابت ہو جائے تو مجھے کسی چوک پر اٹکا دیا جائے حضور آپ پر کرپشن کے کیسز چل رہے ہیں وہ جھوٹے ہو سکتے ہیں یہ جو جھوٹے ہو سکتے ہیں دیکھیں یہ طاقتور کا معاشرہ ہے یہاں خربوزے چور پر سزا فوراں ہو جاتی ہے سائیکل چور کو سزا فوراں ہو جاتی ہے اس کو جیل فوراں ہو جاتی ہے عربوں کے لوٹنے والوں کو بہت سارے بینفٹ سے ہم ملتے ہیں میں آپ کو ایک عرض کروں گا شاہباز شریف صاحب کو چاہیے تھا کہ اس قدر کانٹراورشل صورتحال میں وہ اس منصب کو قبول نہ کرتے ہیں مجھ جیسا پولٹیکل ورکر میری نظر میں ان کی عزت میں اضافہ ہوتا یہ تین چار پانچ ماہ کا منصب جس طرح سے حاصل کیا گیا جس طرح سے سارا گیم پلین کیا گیا میں کبھی بھی میرے گیڈر نے کہا میرا اپنا ضمیر نہیں مانتا اس بات کو میں کہتا ہوں جس منصب میں جس عدے میں وقار اور عزت نہ ہو آپ کو ملک کا محبت بطن سمجھنے کی بجائے کچھ اور سمجھ رہے ہوں آپ کو چاہیے تھا آپ کہتے ہیں ہم ووٹ کو عزت دیتے ہیں آپ آج بھی انتخاب میں اگر پاکستان کی عوام آج حالات نورمل ہیں بہتر جنید انمر آپ کے شکریہ آپ ہمیں تفصیل اپ ڈیٹ کر رہے تھے رمضان مبارک میں بھی بجلے کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ نہیں رکھ سکا بجلے کی لوڈ شیڈنگ کے باعث ملتان کے شہری مبتلا ہو گئے ہیں بابلہ ٹاؤن سبڈوین کے علاقے میں شالی بار کولونی مولل ٹاؤن ٹی چوک بلستانے علی کولونی اور سعید دولہ بائی پاس سبستی دین پور کے ملحق کا علاقوں میں بلی کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بددستور جاری ہے علاقوں میں بلی کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہونے کے سبب علاقہ مکین شدید پریشان ہے شہریوں کو کہنا تھا کہ راک نو بجے سے گئی ہے سہری اندھیرے میں کی میپکو کے دفتر کال کی لیکن کوئی شنوائی نہیں ہوئی دن کے اوقات میں ہر گھنٹے بعد ایک گھنٹے کے لیے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے شہری نے میپکو سے رمضان میں لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا مطالبہ کیا زلہ کے شہری ملتان میں سہولیات کا فقدان دو دراز سے آنے والے سائلین شدید گرمی سے پریشان ہیں کہ شہری میں بیٹھنے کا مناسب انتظام نہ ہونے سے نہ ہی کوئی سائیدار جگہ مجسر ہے جس کا سبب شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہاں ہے ماہر ایوان کی رپورٹ دیکھیں زلہ کچھری ملتان میں سہلین کے لیے سہولیات نہ پید ہو گئیں گرمی سے نیڈال سہلین کے لیے کچھری میں سائیدار جگہ ہی مجود نہیں چھے ہزار میلین کے قریب روپی جو ہمیں انہیں الوکیٹ فرمائیں اور جوڈیشل ٹاور کی تعمیر کی طرف ہمارا فوکس ہے انشاءاللہ اس کے ساتھ جو وقتی طور پر ظاہرے زورتے ہیں بیٹھنے کی جگہ بھی چاہیے ہم کوشش کریں ہمارا جو بار رو میں وکلا ساہبان کا اورینوریٹ ہو جائے اور اچھا ہو جائے سہلین کے پانی پینے کے لیے وارٹر کولر بھی نہیں لگائے گئے جبکہ سائیدار شیڈز مجود نہ ہونے سے مسئلہ گمبیر ہو گیا ہے سہلین انتظامیہ سے سولیات فرام کرنے کا مطالبہ کیا ہے جنرل سیکٹری ڈسٹک بار چودری محمد درستہ برمیور نے سہلین کو تمام سولیات کی فرامی ممکن بنانے کی یقین دیانی کروای ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سٹی کمپلیکس ٹاور بننے سے ہی تمام مسائل آل ہوں گے کیمرمین محمد عرون کے ساتھ مار عمران نواز ملتان رحمیر خان میں زلی صدر فلور ملز اسوسییشن محمود خان ترانی پریس کانفرنس کر رہے ہیں آئیے آپ کو رحمیر خان لیا چلتے ہیں آج فلور ملز اسٹیشن زلہ رحمیر خان کا ہنگامی جلاس ملکت کیا گیا جس میں فوری طور پر فلور مل ملکان کو گندوں کی خریداری کے سنسلے میں جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس میں فلور مل مالکان میں شدید بچینی اور استراب اور پریشانی پائی جا رہی ہے جو کہ محکمہ خوراک اور حکومت پنجاب کی ناکس خریداری کی حکمت عملی کی وجہ سے آج سورتحال یہ ہے کہ فلور مل مالکان اپنی فلور مل انیسٹری بند کرنے پر مجبور ہیں اس وجہ سے کہ بیجار ناکہ بندیاں غیر ضروری پابندیاں یہاں تک کہ فلور ملوں پہ محکمہ خوراک کا ریوینیو کا اندزامیہ کا سٹاف تائنات کر دیا گیا ہے کہ فلور مل گندوں خریداری نہ کر سکے اگر ایسا ہوا اور یہی اگر سلسلہ جاری رہا تو میں یہ وقت سے پہلے انتظامیہ کو اور محکمہ خوراک کو یہ متبنے کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس شہیر ضلع رحمیار خان میں اور اسی ناکس پالیسی کی وجہ سے تھرو آؤٹ پنجاب میں آٹے کی شدید قلت پیدا ہونے کا قطعہ ہے اس لیے میں محکمہ خوراک سے اور حکومت پنجاب سے یہ فلور مل اسویشن کی طرف سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ وہ گندم خریداری کے سلسلے میں اپنی پالیسیوں پہ نظر سانی کریں کیوں کہ نا تو محکمہ خوراک کو گندم جا رہی ہے نا فلور ملوں میں گندم آ رہی ہے اور اس میں جو تھرڈ پارٹی ہے جو زخیرہ اندوز اناثر ہے جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ گندم کو زخیرہ اندوزی کی طرف وہ اپنا سٹاک کر رہا ہے اگر یہی صورتحال رہی تو اس سے ملک پورے میں گندم کا بھی بہران ہوگا اور آٹے کا بھی بہران پیدا ہو جائے گا میں پھر ایک بار اس بات کو دوراتا ہوں کہ آپ فوراں پورے پنجاب میں ون فارٹی فور اس کا فوری طور پر جو ہے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ گیارہ سال قبل لیہ چوک آزم بس ہانسے کا فیصلہ آ گیا ناران جہانزے بس سرویس پر ڈیڑھ کروڑ پر جرمانہ آئیت کیا گیا ہے متوفی افراد کی جانب سے نوید احسان ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے جانبہ حق غلام فرید کی بیوہ غلام فاطمہ نے کمپنی کے خلاف کیس دائر کر رکھا تھا عدالت نے گیارہ سال بعد فیصلہ سناتے ہوئے کمپنی کو ڈیڑھ کروڑ پر جرمانہ کیا ہے لیہ کے علاقے چوک آزم حاصلہ میں چار افراد جو تھے وہ جانبہ حق ہو گئے تھے ظاہر سرفراد سے مزید بات کر لیتی ہیں ظاہر گیارہ سال بعد فیصلہ آیا ہے لیکن اچھا فیصلہ آیا ہے کیا کہنا ہے عدالت کے اس فیصلے کے اندر فائن کر دیا گیا ہے جو دکل جو یہ سیویل جا جے لیہ نے جو ہے لیہ نے یہ فیصلہ سنا ہے اور اس وقت سے بات کیلئے یہ تاریخی فیصلہ ہیں اس وقت سے رانل جہانزر باسترزو ہے جن کے حادثے میں گیارہ سال قبل و چار افراد جانبہ ہوئے اور اسے متوقع غلام فرید ان کی بیٹی نے غلام فاطمہ نے ان کی دیوہ کے دیوہ نے کیس بہر کیا اور آج جو ہے گیارہ سال کے باسترزو نے اس کا فیصلہ سنایا اور فیصلے کے دوان یہ ہے ڈیڑھ کروڑ کا جو باسترزو سے جرمان آئیت کیا جائے اس وقت سے اگر بات کیے تو یہ ارزان جہانزر باسترزو ان کی ایک سال کے اندر متعدد حادثات ہوئے اور ان حادثات دران کئی اگزیروں کی جانے ہو جائے ہو رہی ہیں اس وقت سے جو شہری ہیں جو مختلف اسیاتی سماگید ہو گئے ہیں انہیں اس فیصلے کو سراتے ہوئے اسیاتی کی تاریخ کیلئی سبتہ جہی کہنا کہ اسیاتی کے فیصلے آنے سے بہترزاہ سرفرانس آپ کے شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بھکر حکومت بدلی مگر نظام نہ بدلہ تعلیم کے حصول کے لئے آنے والے مصوم بچوں سے جبری مشکت لی جانے لگی گورنمنٹ الیمنٹی سکول جڑی سواک کا ٹیچر بچوں سے چھٹی کروا کر گندم کٹوانے لگا شدید گرمی میں مصوم بچے نڈھال عوامی حلقوں کا ڈی سی اور سیو ایڈیوکیشن سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ اسلم بلوڈ سے مزید بات کر لیتے ہیں اسلم بتائیے گا اسلم سے ہم رابطہ بھال کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بھکر میں حکومت بدلی مگر نظام نہیں بدلا تعلیم کے حصول کے لئے آنے والے مصوم بچوں سے جبری مشکت لی جانے لگی گورنمنٹ الیمنٹی سکول جڑی سواک کا ٹیچر بچوں سے چھٹی کروا کر گندم کٹوانے لگا شدید گرمی میں مصوم بچے نڈھال عوامی حلقوں کا ڈی سی اور سیو ایڈیوکیشن سے نوٹس لینے کا مطالبہ علاقہ مکینوں کی زندگی اجیرن ہو گئی آمیر بھٹی کی ریپورٹ سیکٹی پلاننگ اینڈ ڈیولممنٹ پنجام مجاہد شیر دلکاد اور ایمولتان سیکٹی پی اینڈی کی سربراہی میں ترکیاتی محکموں کا اجلاس ہوا اجلاس میں ڈیپٹی کمیشنر عامر کریم خان اور ڈی جی ایم ڈی اے کیسر سلیم نے مشرکت کی ایم ڈی اے واساں محمد کیسر نے سیکٹی پلاننگ اینڈ ڈیولممنٹ پنجام مجاہد شیر دلکاد اور ایمولتان سیکٹی پی اینڈی کی سربراہی میں ترکیاتی محکموں کا اجلاس ہوا ڈیپٹی کمیشنر عامر کریم خان اور ڈی جی ایم ڈی کیسر سلیم نے بشرکت کی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سیکٹی فوڈ پنجاب علی سرفراز حسین کی ڈی دی خان آمد ہوئی علی سرفراز حسین نے ڈیپٹی کمیشنر محمد حمزہ سالی کی حملہ گندم خیداری مرکز رند اڈا کا دورہ کیا ہے سیکٹی فوڈ نے گندم خیداری عمل کا معاینہ کیا اور فوڈ سٹاف سے ٹارگٹ حصول بارے معلومات بھی حاصل کی سیکٹی فوڈ پنجاب کے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ کسانوں سے گندم کا ایک ایک دانہ خریدہ جائے گا کسان بیوپاریوں کو گندم دینے کی بجائے حکومت پنجاب کو فروخت کریں علی سرفراز حسین نے کہا کہ کسانوں کو ان کی نئی فصل کا موقع پر معاوضہ ادا کیا جا رہا ہے ڈیپٹی کمیشنر حمزہ سالک نے بریفنگ میں بتایا کہ زلہ ڈیڈی خان میں کسانوں سے ایک لاکھ ساٹھ ہزار میٹکٹن گندم خریدی جا رہی ہے باردانہ کسانوں میں تقسیم کیا جا چکا ڈیڈی خان چاگندم کے دیگر صوبوں کو سمگلنگ روکنے کے لیے باردر ایریا میں دو چیک پوسٹیں قائم کی گئی ہیں اس دوران اڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر ریوینیو احمد حسن رانجا اور ڈی ایپ سی مہر اختر حسین بھی سیکٹی فوڈ کے حمرات خواتین کے تحفوظ اور حریسمنٹ کی روکتام کے لیے گاہی مہم سی پیو خورم شہزاد حیدر نے نیشتر میڈکل یونیورسٹی کا دورہ کیا طالبات کو انٹی ویمن حریسمنٹ سیل سے مطالق گاہی بھی فراہم کی سی پیو کا کہنا تھا کہ پولیس خواتین کے تحفوظ کے لیے مکمل فال ہے سی پیو خورم شہزاد حیدر نے نیشتر میڈکل یونیورسٹی کا وزر کیا اسپیکینٹ حسن افزل انچارج انٹی ویمن حریسمنٹ سیل کرتو لین بھی سی پیو کے ہمراہ تھے ڈاکٹرز اور ریتال ویلموں کو انٹی ویمن حریسمنٹ انٹی وائلنس سیل سے مطالق گاہی بھی فراہم کی سی پیو کا کہنا تھا کہ خواتین کے تحفوظ کو یقینی برانے کے لیے پولیس اور ہر ممکن اگڈامات کر رہی ہے ایمننسی کی صورت میں خواتین مختلف اداروں سے مدد حاصل کر سکتی ہیں روحی سٹوڈیو سے فیل وقتی